اگلی کلاس کا شروعات کرتے ہیں اور جیسے ہم نے کلاس نمبر ایک میں بتایا جس طرح سے ہم نے کلوز کیا کہ لوگوں نے سیمیول کی بات کو سنا نہیں پرمیشور پر بھروسہ کیا نہیں انہیں پرمیشور پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا پہلے سیمیول ایک میں لیکن انہوں نے کیا نہیں اور سیمیول ان کو بتا دیتا ہے کہ تین چیزیں ہوں گی اب تمہارے ساتھ چنگی بھرنی پڑے گی ٹیکس لگے گا تم پر کیونکہ راجہ آئے گا تو اس کی جس طرح سے سرکار چلائے گا تو تم پر چنگی لگے گی سینہ میں تمہیں سبقائی کرنی پڑے گی اور سرکار جو سرکار چلائے گی اس کا جو خرچہ ہوگا تمہیں اٹھانا پڑے گا لوگوں کو انتظار کرنا چاہیے تھا لیکن وہ انتظار کرنے کے لئے تیار نہیں تھا اس لئے سیمیول ان سے ناراض ہو جائے اس لئے سیمیول ایکچلی ڈسکراج ہو جاتا ہے ناراض ہو جاتا ہے کیونکہ ان کا مقصد صحیح نہیں تھا اور وہ سمائے بھی صحیح نہیں تھا جب ہم نرنے لیتے ہیں کوئی بھی چیز کا ہمارے جیون میں اور اگر ہمارے کوئی گاڈلی انسان ہے لیڈرشپ میں اگوائی میں جو بھی گاڈلی لیڈر ہے اور اگر وہ ہمارے چناؤں کو لئے ہمیں چیتاؤں نہیں دے گا تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے شاید پرمیشن ہمیں کوئی دکھانے کی کوشش کر رہا ہے اگر گاڈلی انسان آپ سے کہے کہ سوچ لو کیا آپ کو لگتا ہے سچ میں یہ پرمیشن کی اچھا ہے تو انتظار کرو اور پھر سے پرمیشن سے پوچھو شاید آپ جلدی میں نہ ہو شاید آپ کا مقصد صحیح نہ ہو ہو سکتا ہے بہت کیل فول رہنا چاہیے جب ہم پرمیشن سے ہماری کوئی ضرورت یا کسی اچھا کو مانگتے ہیں تو ہمارا مقصد صحیح ہونا چاہیے اور پرمیشن کا سمجھ ہونا چاہیے بینہ سمجھے اگر ہم کو کوئی چیز مل جائے اور اس چیز کا اس کا سمجھ نہیں ہوگا تو اس کی ہم مولی یا اس سے کچھ فائدہ بھی اٹھانے پائنے چاہیے سو لوگ کہتے رہے ہمیں راجہ چاہیے راجہ چاہیے بھرس نمبرو نیس پین تین کارن ہے کیوں ان کو راجہ چاہیے تھے آپ کو چھے تب لکھ لیے تین کارن تھے یاجک کرپت ہو گئے تھے جو یاجک تھا کرپت ہو گئے تھے سیمیل کے بیٹے تھے ان کو پیسے کی پیچھے تھے نیائے کی پیچھے نہیں تھے بولو تو یہ پریسٹھوٹ جو ہے جیسے کہتے ہیں وہ کرپت ہو گیا تھا دوسرا کارن دشمنوں سے خطرہ تھا ان کو فلسطین زیموری کبھی بھی آکے ان کے حملہ کر سکتے تھے تو یہ دوسرا کارن تھا کہ ان کو راجہ چاہیے اور تیسرا تھا دوسرے دیشوں کی طرح ان کو بھی ایک گورنمنٹ چاہیے تھے ایک سرکار چاہیے تھے سو پریسٹھوٹ جو یاجک ہے وہ صحیح نہیں ہے دوسرے دیشوں سے ڈر لگ رہا ہے کہ ہم کبھی بھی حملہ کر سکتے ہیں اور دوسرے دیشوں کی طرح ان کو ایک سرکار چاہیے تھے اور 21 پنکتی میں لکھا ہے پہلے سیمیل کے ہم دیکھتے ہیں ورسنبر اور اس نے جو لوگوں سے کہا جو اس نے پرمیشو کی آواز کو سا ورسنبر 22 میں لوگ سیمیل سے کہنے لگے آواز کو سن اور ان کے لئے ایک راجہ کو نیوکت کر ان کی آواز ماننے کو تیار نہیں ہم کچھ جائے راجہ چاہے کچھ بھی ہو جائے سو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر بھجن سہیتہ 106 ورسنبر 15 کو پڑھنا بھجن سہیتہ 106 ورسنبر 15 بہت ایمپورٹنٹ ورسن میں لکھا ہے کہ پرمیشوار نے ان کی مانگ کو پورا کیا لیکن ان کے پرانوں میں ایک لیننے سوچ جسے ویسٹ ہو گیا یاد ہے ویرانے میں چلتے ہوئے منہ سے سنتوشت نہیں تھے لیکن بھٹیر چاہیے تھے فرمیشوار نے دیا ان کو ان کو جو چاہیے تھا لیکن ان کے ناکوں سے نکل کر بھارا ہے لیکن انہوں نے اونٹیاں کر کر کے باہر گیا لیکن جو چاہیے تھا ملیا لیکن اسے سنتوشت ہی نہیں تھی فرمیشوار کے سمائے پہ اگر ہم کوئی چیز کو نہیں چاہتے ہمارے سنگوی ہو سوگا مجھے سنتوشت کبھی نہیں رہی پرانوں میں کبھی سنتوشتہ نہیں ہوگی ہمارے ہی نو فرمیشوار ہماری پراتھنا کا جواب دیتا ہے لیکن اس کے سمائے میں دیتا ہے اگر فرمیشوار ہماری پراتھنا کا جواب دے دے اور سمائے صحیح نہیں ہوا تو کیا ہوگا بہت دکھی بات ہے صحیح سمائے پہ اس لئے ہمیں دھیرج رکھنا ہے بھروسہ رکھنا ہے اگر ہم پرمیشوار پہ بھروسہ رکھیں گے تو ساری باتیں آسانی سے ہم سمجھ سکتے ہیں اگر ہم پرمیشوار پہ بھروسہ نہیں رکھیں گے تو ساری باتیں ہم سمجھ بھی نہیں بھائیں گے سو فرسٹ سیمیول آرٹ میں یہ نیت سٹوری ہے چیپٹر نمبر نو اور یہاں پہ بیسکل اس کا شیرچک ہے کہ منوشے کی کوشش راجستحفیت کرنے کے لئے منوشے کی کوشش ایک راجستحفیت کرنے سال کو چنتے ہیں چیپٹر نمبر نو میں وہاں پہ بینجیمین کی گوتر سے ایک آدمی تھا جس کا کشکا پوترہ بیل اس کا بیٹا زیور بیکورات کا بیٹا آفیہ بینجیمیٹ کا بیٹا یودھا ورسٹ سنبر دو میں اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا سال چنا ہوا دیکھنے میں خوبصورت اور اس سے بھی کوئی خوبصورت ازرائیل میں نہ تھا اور اس کے کندوں سے اوپر اور ازرائیل میں کوئی نہیں تھا دیکھنے میں اچھا ہے لمبا ہے چوڑا ہے انسان کی نظر میں کیا ہے یہی راجہ ہونا چاہیے پرمیشور بارکی چیزوں کو نہیں دیکھتا ہے دل کو دیکھتا ہے بارکی چیزوں کو نہیں دیکھتا ہے سال ایک چطر ہے سوابھاوک نیچرل مین کا نیچرل مین سوابھاوک منوشیہ پرمیشور کو آتمک منوشیہ کی ضرورت ہے نیچرل مین کی ضرورت نہیں ہے سوابھاویک منوشے کی ضرورت ہے لمبا ہے دکھنے میں اچھا ہے آنکھوں سے صحیح لیڈر لگ رہا ہے کیوں دکھنے میں بھی اچھا ہے اور لمبا بھی ہے دکھنے میں بھی اچھا ہے اور لمبا بھی ہے پہلی چیز سال کیا کر رہا ہے ورس نمبر تین میں دیکھیں گے کش کے گدھے سال کا جب پیتا ہے وہ کھو گئے تھے کش نے اپنے پتر سال سے کہا اب تو یہ کسی کو لے جائے اپنے داسوں کو اور جا کے ان گدھوں کو گھنو جیسے ہم نے کہا سوابھاویک من نیچرل من درشی ہے سال پہلی چیز کو ہم سال کو کیا دیکھتے ہیں بات کرتے ہوئے بائبل میں گدھوں کو ڈھونڈ رہے ہیں دعوت کو فرس چیز کیا دیکھتے ہیں بائبل میں کرتے ہوئے ہیڑوں کا چروہہ ہے فرمیشورو کیا چاہیے دہتے پوجھنے والا نہیں گھڑوں کو چروہانے والا شیپرڈ چاہیے سال کیا کر رہے ہیں گھڑوں کو ڈھونڈ رہے ہیں دعوت کیا کر رہے ہیں گھڑوں کو اتمال گھڑتے ہیں تو یہ نیچرل من کا ہے سوچے نے اس بات کو سال اپنے گھڑوں کو ڈھونڈ رہے ہیں لیکن اسے کبھی ملے نہیں گھڑے واپس نہیں آئے ملے نہیں اس کو دعوت بھیڑوں کو سنبھال رہے ہیں اور فرمیشورو اس کو چندھا ہے یا ہمیں کسی اور کو ملے ہوگا تھے سال کو نہیں ملے گی اب ہم سنسارک روپ سے جیتے ہیں کسی چیز ہی خوچ کرتے ہیں تو ہمیں ملے گی نہیں آتمیک انسان بننا ہے آتمیک انسان بننا ہے لوگ کیسے بھی ہو وہ کچھ بھی کیا کریں ہمیں بھیڑوں کی رکشہ کریں فرمیشورو کی بلاوٹ کیا ہے ہمیں بھیڑوں کی رکشہ کریں ییشو مسیح نے پترس سے کیا کہا جانے سے سوال بران ہونے سے پہلے یور نائکیز میں بھیڑ ہو کھلا بھیڑ ہو سکھا کیا تُو مجھ سے پریم کرتا ہے ہاں دھیڑوں کی دیکھ بھال کر دھیڑوں کی دیکھ بھال کر سوال کو ہم کیا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کدھوں کو ڈون رہے ہیں وہ کبھی ملے نہیں ہنسے کسی اور کو ملے کبھی نہیں ملے کسی اور کو ملے سو امپورٹنٹ ہے سوچنے کے لیے کی ورسنبر چیپٹر نمبر نو ورسنبر پندرہ پر چڑھیں گے ایک دن سول کے آنے سے پہلے پرمیشور نے سیمیل سے کہا ورسنبر سولہ کل اس سمیے کے آس پاس میں تجھے ایک کرش کو بھیجوں گا جو بینجمین سے ہوگا اور تُو سے اور ابھیشک کرے گا میرے لوگ کے اوپر وہ راجکمار ہوگا اور وہ ان کو فلسطیوں کے ہاتھوں سے چھوڑوائے گا کیونکہ میں نے میرے لوگوں کی پکار کو سنا ہے جب سیمیل نے سول کو دیکھا تو پرمیشور نے کہا دیکھ یہ وہی منوشیہ جس کے بارے میں تجھے کہا ہے جو میرے لوگوں کو پہ راج کرے گا سول سیمیل کے پاس آیا گیٹ کے پاس اس لیے کہا کہو یہ یاجہ کا گھر کا ہے سیمیل نے سول سے اتر دیا میں ہی ہوں میرے اچھے ستھان پر چل تُو میرے سنگ آج کھائے گا اور صبح میں تجھے جانے دوں گا اور میں وہ جو تیرے من میں ہے وہ سب تجھے بتاؤں گا ورس امبر بیس اور تیرے گھرے جو ہیں وہ تیرے سے تین دن پہلے کھو گئے تھے ان کی اوپر اپنا من مت لگا کیونکہ وہ مل گئے ہیں اور وہ کیا وہ اس سے زیادہ کچھ اسرائیل میں ضروری نہیں ہے تیرے اور تیرے پیتا کے گھر کے لئے ہیں کسی اور کو مل گئے ہیں سال سامیل کے پاس آتا ہے راجہ دیا گیا ساہی ٹائم پہ نہیں ہے اور اس سے سیکھ کبھی کبھی ہم نے لوگ کے کام اس کے لئے ہیں جس چیز کو پرمیشور سے مانگتے ہو ساہودھانی رکھنا کہیں پرمیشور دینا دے تم کو کسی نے کلاس پر کلاس پر کسی نے کہا تھا ساہودھانی سے مانگو پرمیشور سے پہی ایسا نہ ہو کی جو تم مانگ رہے ہو پرمیشور تمہیں دے دے سو ورس نمبر بیس یہاں پہ ایسا لگ رہا ہے کہ سال جو ہے ایک نمبر انسان ہے دس واد ہے پہلی پانکتیس سیمیول نے تیل کی کوپی لی اس کے سر پہ انڈیلہ اس کو چوما اور پرمیشور نے تجھے اپنا یاچک پر اپنا راجہ بنایا ہے سو ہم جانتے ہیں ابھیشیک کے بارے میں لہوے برستہ آٹھ تیہیس میں یاجک سیدھے ہاتھ کان انگوٹھا اور پہر کے انگوٹھے کے پر یہ تین جگہوں پہ تیل لگا دے دے کیوں کان تاکہ وچن کو سن سکے اور آجیا مان سکے انگوٹھے سیوا کر سکے پہر پرمیشور سے چل سکے تین چیزوں کے لیے یہ ابھیشیک کیا داتا لیویٹکس آٹھ تیس میں سیدھے کان پہ سیدھے انگوٹھے پہ اور سیدھے پیر کے انگوٹھے پہ فرسٹ ابھیشیک ہوئے سننا ہے پرمیشور کیا کہہ رہا ہے اور اس کو ماننا بھی ہے اگر آپ آجیاں نہیں مانتے ہو تو آپ کو انہیں اچھلی سننا نہیں سننا ہے آجیاں ماننی ہے صحیح طریقے سے سیوا کرنے اس لئے ہاتھ میں اور پیر میں پرمیشور کے سنگ چلنا ہے یہ تینوں چیزوں کو ابھیشیک کیا جاتا تھا تاکہ ہمارا من ہاتھ پیر پرمیشور کے انسار ہو جو پرمیشور کہے اس کے انسار ہو اور ہم دیکھیں گے آگے جا کے کہ کس طرح سے پال سال کو تین چن دیے جاتے ہیں تین چن دیے جاتے ہیں کس طرح سے اس کو سنبھالنا پڑے گا آگے جا کے سو اس کو ہم ورس نمبر دس اور گیارہ میں دیکھیں گے چیپٹر نمبر دس اور گیارہ میں دیکھیں گے سو تین چن دیے جائیں گے پہلا ہوگا دو لوگ کو جا کے ملنا ہے سو تین چن دیے جائیں گے اسے کہنے کا مطلب ہے سال کو موقع دیے جائیں گے کہ وہ ایک آتمیک انسان بن سکے سو چیپٹر نمبر دس ورس دو میں جب تُو میرے پاس یہاں جائے گا تجھے دو لوگ ملیں گے راخیل کے قبر کے آس پاس بنجیمین کے وہاں پہ اور وہ تجھ سے کہیں گے جو گدے تُو ڈھونڈ رہا تھا وہ مل گئے ہیں اب جا تیرے پتہ کے پاس اکی یہ پہلا اس کو چن دیا جائے گا اس کا مقصد کیا ہے کہ پرمیشور اس کو راستہ دکھائے گا پرمیشور اس کو راستہ دکھائے گا تین یہاں پہ چن دیا جائیں گے اس کی مدد کرنے کے لئے تاکہ وہ ایک آتمک راجہ کی طرح راج کر سکے یاد رکھئے وہ ایک نیچرل مین کا چتر ہے اس کو چن دیا جائے پہلا چن کیا ہے دو پورش ملیں گے جو ریچل کے قبر کے پاس ہوں گے جو تجھے پتائیں گے کہ وہ گدے مل چکے ہیں اس کا مطلب یہ تھا کہ پرمیشور تجھے راستہ دکھائے گا گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے آگے جیون میں پرمیشور تجھے راستہ دکھائے گا سیم چیز ہمارے جیون میں اپلیکی بل ہے پویتر آتما ہمارے جیون میں ہے تو اس لئے کون سی دشا میں جانا ہے کیا کرنا ہے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے پرمیشور پویتر آتما ہمیں رامارک دکھائے گا ہمیشہ ورس نمبر تین اور چار میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب تو آگے جائے گا وہاں سے تو جب تو ایک تابور میں ایک ورکش کے پاس آئے گا وہاں پہ تین لوگ ہوں گے جو بیتھل جا رہے ہوں گے اور ایک اس میں سے تین بکریوں کو لے جا رہا ہوگا ایک تین روٹیوں کو لے جا رہا ہوگا اور دوسرا ایک تاکرس کے جگ کو لے جا رہا ہوگا ورس نمبر چار اور جب وہ تجھے ملیں گے تو وہ تجھے دو روٹی کے دیں گے اور تُو اس کو ان کے ہاتھوں سے سویکار کرنے یہ دوسرا چندت ہے اس کا مطلب کیا ہے پرمیشور تیری ہر ضرورت کو پورا کرے گا پرمیشور تجھے راستہ بھی دکھائے گا پرمیشور تیری ہر ضرورت کو پورا بھی کرے گا یہ دوسرا چند ہے تیسرا چند ہے ورس نمبر پانچ اور چھے میں جب آپ پڑھ سکتے ہو ساتھ میں جب تُو اس پہاڑ پر آئے گا جب فلسنی کی گریشن کو دیکھے گا سامت سے آئے گی اور تُو ان کے سنگ پروفیسائے کرے گا اور ایک الگ پرش بن جائے گا پریورتن ہو جائے گا تو یہ تیسرا چند تھا اس پر کہنے کا مقصد تھا کہ جب تُو نبیوں کے سنگ ملے گا تو تیرا جیون پریورتن ہو جائے گا کہنے کا مطلب ہے ایک راجہ کس طرح سے راج کرتا تجھے پتہ نہیں ہے سرکار کس طرح سے چلتی ہے تجھے پتہ نہیں ہے دیش پہ کیسے راج کرنا تجھے پتہ نہیں ہے لیکن یہ تین چند دیے جائیں گے تیرے پاس انوہب نہیں ہے لیکن اب تجھے انوہب بھی ہو جائے گا تین چیزیں یاد رکھنا پرمیشور تجھے راستہ بھی دکھائے گا پرمیشور تجھے ضرورتیں بھی پورا کرے گا اور تیرا جیون کو بھی پریورتن کرے گا لیکس آل کو ایسا نہیں ہے کہ موقعیں نہیں ملے اپنے جیون کو پریورتن کرنے کے لئے لیکن اس نے آتمکتہ پر کبھی دھیان دیا ہی نہیں نیچورل لیڈر ہی بنا رہا اس نے آتمکتہ پر کبھی دھیان دیا ہی نہیں اور یہ ہی اس کا پرابلم تھا لیکس پرمیشور نے سب کچھ کیا اس کے لئے لیکن وہ آتمک نہیں بنا رہا یہ ہے اس کا پرابلم ہے پرمیشور نے اس لئے چند دیا تاکہ وہ ایک آتمک وقتی بن سکے لیکن سال ایک نیچورل لیڈر بن کے بھی کچھ تھا اور جب اس کا ابھیشیک ہوا تو وہ چھپا ہوا ہے شاید شروعات میں سال بھی دین ہے نم رکھ لیکن ایک نیچرل مین کا سب سے چھروب بھی ہے اس کے جیون میں اگر سال کے جیون میں اگر ایک پرابلم کو دیکھا جائے تو کیا پرابلم ہو سکتی پرمیشور کے لئے اس کے پاس ندیتھا ہی نہیں اس کا دل کبھی بھی پرمیشور کی بیچھے نہیں تھا یہ اس کا پرابلم تھا اور اسی لئے وہ ایک اچھا لیڈر نہیں بن سکا کچھ سمیں تک بہت اچھا تھا لیکن نیچرل مین ہی برکے رہ گیا کچھ لوگ کہتے ہیں نیچرل مین کا سب سے بیشت نیچرل مین سب سے اچھا سوہوک مانوشی کتنا بھی اچھا سوہوک مانوشی نیچرل مین اگر وہ آدمی نہیں ہے تو پرابلم ہی ہوگی پرابلم ہی ہوگی چیپٹر نمبر گیارہ کو یہ پڑھیں گے ہم چیپٹر نمبر گیارہ اور یہاں پہ ایمونائٹس جو ہیں وہ جابیش گلیر کے ورد جاتے ہیں اور سال راجہ ہے پہلا جو بینجمین سے آیا اور بینجمین یاد ہے اسرائیل کے سنگ لڑائی میں لڑے نہیں تھے ساتھ میں یود نہیں کیا تھا اور اس کی وجہ سے ہم یہاں پہ دیکھتے ورد سمبر بارہ میں پرمیشن انہیں جیت دی لیکن لوگ نے خان کی سال کی وجہ سمیج جیت کے لیے چپٹر نمبر گیارہ یود ہوتا ہے جیت جاتی ہے یود میں لوگ جیت جاتے ہیں لیکن کریڈٹ دیتے ہیں سال کو پرمیشن بنائی اور دینا چاہیے تھا پرمیشن کو لیکن دے دیا انہوں نے سال کو کریٹ دیتے ہیں سو فرس سیمیل بارواند ہے اور سیمیل اب آکے لوگوں سے بات کرتا ہے ورس سمبر چپٹر نمبر بارہ ورس سمبر ایک سیمیل سارہ ازریل کے پاس ساور کا کہا کہ میں نے تمہاری آواز کو سنا ہے کہ تم نے کہا ہے کہ میں نے ایک راجہ کو تمہارے پر رکھا ہے ورس سمبر دو یہ تمہارا راجہ تمہارے بیچ میں ہے میں تو بوڑا ہو چکا ہوں اور میرے بیٹے بھی تمہارے ساتھ ہیں اور میں تمہارے سامن چلا ہوں جب سے میں یوبک تھا یہاں پر میں ہوں گواہ ہوں پرمیشن کر اس کے ابھی شکت کے سامنے کہ میں نے کسی سے کچھ لیا نہیں ہے پھر ورس سمبر چھے میں سیمیل اپنے لوگوں سے کہا کہ پرمیشن نے موسا اور حارون کو نیوکت کیا تھا ورس سمبر ساتھ میں اب تمہارا سٹینڈ لے لو اور دیکھو ورس سمبر چیٹر نمبر بارہ کو جب ہم دھیان سے پڑھیں گے تو ہمیں آپے دیکھیں گے ورس سمبر تیرہ میں سامیل ان سے کہہ رہا ہے کہ تمہارا تم نے پرمیشن کے پر بھروسہ نہیں کیا اور اب تمہارے پاس ایک راجہ ہے راجہ ہے اس کا مطلب نہیں کہ سب ٹھیک ہو جائے گا ابھی بھی تم کو چننا پڑے گا کہ تم اس کی بات کو سنو گے نہیں سنو گے آگیا منا تمہارے ہاتھ میں ہی رہے گا اور ورس سمبر پندرہ میں وہ کہتا ہے کہ پرابلم یہ نہیں ہے کہ راجہ پرابلم ہے پرابلم یہ ہے کہ تم پرمیشن کے پر بھروسہ نہیں کرتے تو سوال ان کو بتا رہا ہے ان کی اتیاز سامیل ان کو اتیاز سے بتا رہا ہے کہ اب میرا سمائے پورا ہوگا اب تمہارے پاس راجہ آرہا جو تمہیں آرہی ہے گواہی کرے گا سب صحیح ہے سب صحیح ہے لیکن چننا ابھی بھی تمہارے ہاتھ میں چوئیس تم کو ہی کرنے تم راجہ بھی جو بولے گا تم کو سن کے تم کو ماننا یا نہیں ماننا تمہارے ہاتھ میں اور پرابلم ایکچلی یہ ہے راجہ کے بارے میں یہ تم نے پرمیشن پر نیرور نہیں کیا ہے وہ مین پرابلم ہے وہ مین ایشو ہے اور لوگ پرمیشن اپنے لوگ کو تیاغی کا نہیں پرمیشن اپنے لوگ کو تیاغی کا نہیں دیکھو پرمیشن نے تمہارے لئے کتنا کیا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی سیوہ کرو یہاں پہ پھر سے ان کو spiritual ہونے کے بارے میں آتمک ہونے کے بارے میں کہنا ہے یہاں پہ آتمک بنے رہو آتمک بنے رہو آتمک بنے رہو تمہارا پاپ ہی تم کو پرمیشن سے دور کر دے گا تمہارا پاپ تمہیں پرمیشن سے دور کر دے گا سیمیل کی اس وچن کو جب آپ پڑھو گے فرس سیمیل بارہ میں تو اب نوٹس کرنا اور ایکچولی اس چیپٹر کو دھیان سے پڑھنا جب تک سیمیل کو صحیح بات نہیں بولتا ہے تب تک وہ چپ نہیں رہتا ہے کلیر کٹ جب تک اپنا پوائنٹ نہیں بناتا ہے تب تک وہ کلیر کٹ جانکے بتا دیتا ہے ایک دم کلیر لئے ان کو بتا دیتا ہے کہ تم کپٹی ہو لیکن پھر بھی پرمیشن تمہیں سپریم کردہ اور تمہیں چھوڑے گا تمہارے اندر ابھی بھی کپٹ ہے لیکن پرمیشن تم سے پریم کردہ اور تمہیں چھوڑے گا لیکن کتنی عجبود سیکھ ہے کہ سیمیل کا سمائے پورا ہوگے وہ جا رہا ہے لیکن پھر بھی انہوں نے سچائی سے دور نہیں آگا لیکن اس نے کبھی بھی سچائی سے سمجھوتا نہیں کیا جو سچ تھا اس نے ہمیشہ اس کا ساتھ دیا اور یہ یاد رکھئے گا کہ جب ہم پرمیشن کے دیوارہ نکت کیے گئے ہیں جب پرمیشن نے ہمیں اس درتی پر رکھا اور اس کی وچن ہمیں دیئے تو ہمیں بھی اسی طرح سے جینا ہے ست کے ساتھ من چھوڑنا سچائی کا ساتھ من چھوڑنا ہمیشہ سچائی کے سنگ بنے رہنا اسی طرح سے سفل رہو ہمیشہ سچائی کے سنگ بنے رہنا سیمیل یہاں پر ایک دم کلیر کارڈ ورڈ میں سمجھا دیتا ہے کہ تم نے پرمیشن کے بھروسہ نہیں کیا تمہارے پاس راجہ آگیا ہے یاد رکھنا راجہ کی بھی تمہیں آگیا ماننے نہیں بڑھے گی ایسا نہیں ہے کہ نہیں مانو گئے تو وہ بھولے گا چلے گا کوئی پرامیشن لیکن ان دی اینڈ تم نے پرمیشن بھروسہ نہیں کیا اور تمہارا بھرتاو بھرا رہا ہے لیکن پھر بھی پرمیشن تم سے پریم کرتا ہے میں سوچتا ہوں کتنا عدبود ہے کتنا دیالو ہے پرمیشن کتنا کچھ ہونے کے باوجود ہی ہوا میں سمبالتا ہے سو کلاس کو پچھلی کلاس بھرتی سپرنٹ کو ہی اس کلاس کو ہم یہی پہ روکیں گے اور اگلی کلاس میں پہلے سامیل تیرہ سے جائیں گے پہلے سامیل تیرہ چودہ پندرہ سال کی تین پرکشاں ہیں اور ان تین پرکشاں کے بعد پرمیشن اس کو تیار دے گا ایک آتمی نہیں بن پاتا ہے وہ یاد رکھئے پرمیشن نے اس کو سارے موقع دیئے چین نے دیئے اور اس کی پرکشا لیئے اور اس کی پرکشا نہیں سفل نہیں ہوگا وہ سو اگلی کلاس میں اس کے بارے بھی ہم ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے سو آپ ہو سکے تو آپ مجھے پتا ہے کہ آج کلاس نمبر 14 تک کور کرنا تھا ہم نہیں کر پا رہے ہیں سمائی کی وجہ سے لیکن 1 سیمیل 13, 14, 15 سے آگے بڑھ کر اور اس طریقے سے آگے بڑھ کر کلاس کو سمبھالیں گے سو دھنیباد پھر سے ایک بار پرکشنا کرتے پرمیشن دھنیباد اس کلاس کے لئے اور آنی وانی کلاس کو بھی آپ بھی آشیشت کیجئے یشو مسیح کے نام سے مانتے ہیں آمین آمین